کینسر ہسپٹل میں کینسر مریضوں کے علاج کے لیے اب نیو ونگ کا شبھارم کر دیا گیا ہے سب سے آدھونک اور ہائی ٹیک سوویدھاؤں سے لیس الیکٹرو ہومیوپیتھی کا ایک ماتر پین اینڈ پیلیوٹیک کیئر سینٹر ہے جہاں پر تھرڈ اور فورت سٹیج کے کینسر مریضوں کا بھی بینہ کیموں ریڈیئیشن اور سرجری کے علاج ہوتا ہے نیو ونگ میں وشش طور پر کینسر مریضوں کا کمفرٹ زون میں بہتر سویدھا کے ساتھ علاج ہو سکے اس بات کا خاص دھیان رکھا گیا ہے ساتھی کینسر کے مریضوں کے علاج کے لیے وشوستریے آئی سی او سے لے کر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے آدھونک لیب کو بھی وکست کیا گیا ہے اس موقع پر دیوی اہلیا کینسر ہسپٹل کے نردیشت ڈاکٹر اجی ہارڈیا سی ای او منیشہ شرما بھی موجود رہی دیوی اہلیا ہسپٹل بگت دو ورسوں سے کینسر پین اور پیلیٹو کیر کے روپے کام کر رہا ہے اور آج اپنی سویدھاو کو ایکسٹینشن دیتے ہوئے اپنے یہ نیا ونگ بنایا ہے اس ونگ کے اندر ہم نے بہت ساری موڈنے فیسلیٹیز دی ہے کیونکہ ہمارے پاس اب جو ہمارے جو پیسنٹس ہیں اب ویدیشوں سے بھی آنا پرارم ہو گا ہے اب یہ حالی کے اندر دو مریض ہمارے ایسے ہیں جو ایک برین ٹیور کا کیس تھا وہ پنڈروب سے ٹھیک ہو گیا ریکٹائم کینسر کے بیسن ٹھیک ہو گیا اسو فیگس کے ٹھیک ہو گیا تو اس پرکار سے ہم کہتے ہیں کہ تھرڈ سٹیج یا فرد سٹیج میں کینسر کا علاج سمبھو نہیں ہے پرانتو دیوی اہلیا ہسپٹل اپنے یونیک ٹریٹمنٹ کے دوارہ اور اس علاج کو سمبھو کر با رہا ہے محلاؤں کا پرشت بھی بہت زیادہ ہے بریس کینسر ہے سروائیکل ہے یوٹرس کینسر ہے بہت سارے ایسے کیسے ہیں اور محلائے چونکہ بریس کینسر یا کوئی کینسر ہوتا ہے تو چھپاتی ہیں اور بتاتی نہیں ہیں کئی ایسے کیسے دائے ہیں کہ انہوں نے دو دو سال تین تین سال تک ڈائیگنوز ہی نہیں کرایا گی ہمیں کینسر ہے اور جب بہت زیادہ کنڈیشن خراب ہو گئی اس کے بعد جب وہ ہمارے پاس آئے ٹریٹمنٹ لیا تو الیکٹرومیپیتی ٹریٹمنٹ سے ہم نے ان کو بہت راہت دی ہے اور کئی پیشنٹس ٹھیک بھی ہوئے ہیں جیسے برین ٹیومر کا سر نے بتایا ہے اسو فیگس کا بھی پیشنٹ جو ہیں اس کے بھی ریزلٹس ہمیں بہت اچھے ملے ہیں